اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے مزے مزے گفتار ریسپیز بنا رہے ہوں گے میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بالکل سٹریٹ سٹائل مزے دار سے انین سموسے جو کہ بہت ہی جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں جن کے لئے ہمیں نہ تو آلو وغیرہ بوائل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی ہم اس میں چکن یوز کریں گے تو یہاں سب سے پہلے جو آپ انینز ہیں وہ چھیل لیں چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں دھنیا ہری مرچے لے لیں بہت اچھا فلیور دیتی ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھی اس کے اندر تھوڑا سدرک لسٹن کا پیسٹ ایٹ کریں چاٹ مسالہ ڈالیں اگر بلیڈ پیشر کا ایشو ہوگا گھر پہ کسی کو تو چاٹ مسالہ سکپ کر دیجئے گا ریڈ میرچ کا پاودر ایٹ کریں اس کے اندر ساتھی تھوڑا سا اس کے اندر سالٹ ایٹ کریں اور چلی فلیکس ایٹ کر رہی ہوں ہسپیزائی کا تھوڑا سا اس کے اندر کورینڈر پاودر دھنیا پاودر ایٹ کر دیں تھوڑا سہیرہ ایٹ کریں اور دن ہم اس کے اندر کیا کریں گے کالی مرچ اور اناردان ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کک بھی کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو اس طرح سے بھی سموسے کی فلنگ کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جب سموسے فرائن ہوں گے تو یہ کوک ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے سموسا پٹی لے لیں گے اب سموسا پٹی کو ہم سموسے جس طرح سے بناتے ہیں اس طرح ایک ٹرن دیں گے اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں اس کو بند کریں اور اس کے اندر فلنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے بند کر دیں گے اور بیری ایزیلی گھر پہ سموسے ریڈی ہو جاتے ہیں فلنگ ایڈ کر دیں گے فلنگ ایڈ کر دیں اتنی فلنگ ایڈ کریں گے جو ہماری سموسا پٹی ہے وہ بلکل بھی پھٹنا چاہے اب اس کو اوپر سے اس طرح سے شیپ دیتے ہوئے بند کر دیں اور یہ مزیدار سے سموسے بلکل بزار جیسے گھر پہ اس طرح سے ریڈی ہو جاتے ہیں تو میں اس طرح سے سارے سموسے ریڈی کر لوں گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ اس کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو آپ اس کو کڑائی کے اندر آئل ڈال کے سموسے ڈال دیں اور دن آپ اس کو تقریباً تیز آنچ کے اوپر میڈیم تو ہائی فلیم کے اوپر فرائی کر لیں اگر یہ فریز ہوئے ہو تو تھوڑا سا لوگ تو میڈیم فلیم پر فریز ان کو فرائی کر لیں تاکہ یہ نہ ہوئی اندر سے کچھے رہ جائیں اور باہر ان کو بہت جلدی کلر آجائے تو دس ون سٹویٹ سٹائل انین سموسے ریڈی ہیں آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پرس کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں اور دوستوں سے شیئر کر لیں اللہ حافظ